موسیقی سنمان یوگر روپسا سنگجیو گروانی ویچار پرمکران پیشتر سنمر گردیو دیفتہ پرمان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح اس وقت جو صدگر نے خیال بکشے نے تھوڑے جیاں سمیچ او میں تھوڑے سامنے رکھن دینے ماننی کوشش کر رہے ہیں دو پنگتیاں نوں ادھار بڑھنکی پنگتیاں میں پھر دراما ہے حجور کت دور بتاؤ دندر باندھو سندر پاؤ دور کیوں کہندیو جگت بھی جو کچھ بھی سانو ملدہ ہے ایک دن بچھڑ دا ہے کچھ بھی ملے دور کیوں جائے یہ تن ملدہ ہے تن بھی بچھڑ جاندے ماں باپ ملدین بچھڑ جاندے پروار دے سمبند بندین ٹوٹ جاندے اور اس طرح یار دوست ملدینے مطر ملدینے سنواندی ملدینے آخر بچھڑ دینے یاسی بچھڑ دینے یا وہ بچھڑ دینے واری واری سبدہ بچھوڑا ہوندہ ہے پاتشدی بانی کہیں دیئے ایک صدی بھی ملے آیا ہے جنم تو ملے آیا ہے تک دی بچھڑیا بھی نہیں لیکن اس دا پتہ نہیں ہے بودھ نہیں ہے ست سنگ دا مطلب انہ ہے سانو اس دی سمجھ آ جا ہے جو کدی بچھڑ دائی نہیں سانو اس دی سمجھ آ جا ہے جو سب تھا تھے ہیں ہر جگہ منوکدہ پروار نہیں ہے ہر جگہ منوکدہ مطلب نہیں ہے ہر جگہ منوکدہ وطن نہیں ہے ہر جگہ منوکدہ گھر نہیں ہے ہر جگہ پرماتمہ ہے ہر جگہ ایشور ہے صدا انگ سنگے اب انگنگ بیبوتے ہر وقت منوکدے نال مطلب نہیں ہوندے پوتر نہیں ہوندے پروار نہیں ہوندے نرنکار ہر وقت نال صدا انگ سنگے اب انگنگ بیبوتے جو صدا سنگ ہے وہ بھول گئے جنا دا سنگ وقتی ہے کدھی کدھائی ہے وہ یاد دا حصہ نے یاد آن دے تو ہون میں ارز کران جس دی یاد آوے سنبند جڑ جان دے نے جڑا بھول جاوے سنبند ٹوڑ جان دے رشتے یاد دے نے یاد چل رہی ہے رشتہ جڑے ہویا ہے پھول گئے ہیں رشتہ ٹوٹے ہویا ہے اسی عیشورنو گوایا نہیں گوا نہیں سکتے بھولایا ہے بھولا سکتے لبز میں پھر دو راما اسی عیشورنو گوایا نہیں گوا نہیں سکتے بھولایا ہے بھول سکتے اس واسطے سنسار دے سارے اوطاری پرش گرو جانانے ایک آواز ہو کے یاد کرو اردو چکے اندین یاد کرو پنجابی چکے اندین چیتے کرو سنسکریت دے چکے اندین سمرن کرو سمرن کرو چیتے کرو یاد کرو کسنو جنو بھول گئے ہو جنو بھول گئے ہو بھولے کے ہوں سمجھ نہیں اور اکل پرباوت بھی نہیں جس تو من پرباوت ہو جائے سمجھ پرباوت ہو جائے وہ یاد دا حصہ بن جاندہ ہے پولدہ ہی نہیں پتر نو یاد کرنا ہوئے واجہ وجان دی لوڑنے تبلہ کھڑکان دی لوڑنے پتر دی یاد اپی یام دی مطر نو یاد کرنا ہوئے کثا کہانیاں دی لوڑنے ہیں اپی یاد آمد پروار نو یاد کرنا ہے دھن سمپدہ نو یاد کرنا ہے پدارتھا نو یاد کرنا ہے کوئی فلسفہ گھوٹن دی لوڑنے ہیں کسی راگی سنگھ نو کہن دی لوڑنے ہیں تو راگ علاق ذرا میں پروار نو یاد کرنا ہاں پدارتھا نو یاد کرنا ہاں انہاں دی یاد آپے آمدی کیوں انہاں دی سمجھ ہے تی سمجھ پرباوت ہے جس تو من پرباوت ہوئے وہ یاد دا حصہ بن جاندہ ہے جس تو من پرباوت نہیں تچھ ہے معمولی ہے ایم ہے یہ ہے ہی نہیں وہ یاد دا حصہ نہیں بن دا ہے وہ یاد نہیں آمدہ کمال دی گل دا ہے پتر یاد آمدہ ہے مطر یاد آمدہ ہے پروار یاد آمدہ ہے پدارت یاد آمدہ ہے دھن سمپدہ یاد آمدہ ہے سنسار یاد آمدہ ہے بولو دا ہے تے کیول نرنکاری پول دا ہے اور سارے جگتنو پول دا ہے جو مندر مسجد گردوارے نہیں آمدے او تے پولے ہوئے نے پرجڑے آمدے نے انہاں بھی پول دا ہے اس شکرچ نہ پہنا ایک ہزار کدرے ستسنگی بیٹھے انہاں مندر مسجد گردوارے تو میں اتنی گل داوے نہ لکے سکنا کوئی اکد ہوئے گا جن یاد آمدہ ہوئے گا باقی نہیں باقیان لے گردوارے آمدہ بھی منورنجن ہے کتھا کرتن بھی منورنجن ہے اے بھی میں ارز کر دیں جو یاد دا حصہ بنے سمیلو من اس تو پرباوت ہے منوک پدارت تو پرباوت ہے پرماتمہ تو پرباوت نہیں تو پدارت دی خاطر پرماتمہ چھوڑے آ جا سکتا ہے پرماتمہ دی خاطر پدارت نہیں منوک پروار تو پرباوت ہے نرنکار تو پرباوت نہیں پروار دی یاد ہے نرنکار دی یاد کوئی نہیں منوک دھن تو پرباوت ہے دھرم تو نہیں اس واسطے دھن دی خاطر دھرم چھوڑے آ جا سکتا ہے پروار دی خاطر نرنکار بھولایا جا سکتا ہے سنسار دی خاطر پدارتان دی خاطر پرماتمان اوپر سٹے آ جا سکتا ہے اور ایسا ہے ہی ٹھیک پدارت اسے ہی نے بڑھائے نہیں سنسار اسے نے بڑھائے پروارد سنبند بھی اسے نہیں بڑھائے نہیں دیاں پوت سب حرکے کیے سبنا کو سنبند کر دیئے مات پتہ ستبندب بھائی نانک ہوا پار برم سہائی کہ سارے رشتے تے بڑھائے اسے نہیں پر کمال دی گل رشتے دار یاد آمن جس نے رشتے بڑھائے نہیں تے جو مہان رشتے دار ہے کدی بچھڑ دائی نہیں وہ بول جائے اس وجہ تے دنیا دے تمام اوتاری پرشنی آکھ ہے یاد کرو کیرتن منخ کر رہے ہیں کیرتن سن رہے ہیں او دی یاد کوئی نہیں پاتھ منخ کر رہے ہیں اس دی یاد کوئی نہیں کثہ کر رہے ہیں اس دی یاد نہیں دانپن کر رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں اس دی یاد نہیں اور جتنی چھرتک اس دی یاد نہیں ہردہ پویتر نہیں ہو سکتا جتنی چھرتک اس دی یاد نہیں کھیڑا نہیں ہو سکتا خوشی نہیں ہو سکتی تو روندے پیٹ دے ملنگے کیرتن کرن والے روندے پیٹ دے ملنگے پاٹ کرن والے اکثر دکھی ملنگے گردوارے مندر مسجدہ چاہن والے ایک سچائی ہے اگر پرماتمہ انند ہے تو پھر منک دکھی کے ہوئے ہیں گردواری آن والا تے دکھی نہیں ہونا چاہیدہ اگر پرماتمہ انند ہے خدا انند ہے تو نمازی تے دکھی نہیں ہونا چاہیدہ اگر عیشور سکھ دا سومہ ہے تو مندر دچ پوجہ پاتھ کرن والا تے کلپنا دچ دکھت نہیں ہونا چاہیدہ اور مہرز کرا رو رہنے مندران دچ آن والے اور ترہ ترہ دے رونے دھونے دھو رہنے گردواری آن والے نمازی اپنی تھانتے رونا پٹنا جاری رکھی بیٹھنے پرماتمہ انند ہے اور خدا دے اگوں سجدے کرن والا دکھی ہے پرماتمہ انند ہے کتھا کرتن کرن والا رو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے حقیقت ہے پرماتمہ انند ہے یہ دھارمک مندران دچ آن والے ہیں کل کچھ بھی نہیں ہے کارن من پر بھاوت نہیں ہے کیوں سمجھ نہیں ہے تو میں اکثر بیان کرداؤں نا تے دورا دیاں جو میری سمجھ دچ نہیں ہے نہیں ہے ہو بے گا پرماتمہ اے پرماتمہ میری سمجھ دچ نہیں ہے تو نہیں ہے ہے پرماتمہ ایشوری ہے اس تو بینا کچھ نہیں ہے پر میری سمجھ دچ نہیں ہے تو نہیں ہے میرے چیتے دچ نہیں ہے تو نہیں ہے ضرور گل پکڑ دچ آئی ہوئے گے کیا واقعی پرماتمہ سمجھ دچ آ جاند ہے نہیں سمجھ سمجھ کے ایک سمجھ مل دیئے کی اے پربو تو میری سمجھ دچ نہیں آسکتا تو میری سمجھ دچ نہیں آسکتا کیوں تو سمرتھ بڑا میری مت تھوری رام تو اتنا وڑا ہے اتنا وڑا ہے اسیم میری سوچن شکتی بہت چھوٹی بہت چھوٹی بہت چھوٹی میں کہتے تے نو سمجھ سکتا سمجھ سمجھ کے اے سمجھ مل دیئے کی اے پربو میں تے نو سمجھ نہیں سکتا تو سمجھ پرباوت ہو جاندیئے انہوں پتہ چل جاند ہے وہ تے ساگر ہے تو میری اکل تے ایک پیالہ ہے پیالی ساگر کس تے آئے گا تو سمرتھ بڑا تو جیسے منوکھ دی اکل پرباوت ہوں دیئے منوکھ یاد کرنے لگ پہند رہے ہیں بسرت نہ ہی من تے ہری بڑی قیمتی پنگتی ہے پربو تے پولدائی نہیں ہون اور بلان دی لکھ کوشش کریے نہیں بول دا بسرت نہ ہی من تے ہری کیوں سمجھ آگئی کی سمجھ آگئی سمجھ سمجھ کے اے سمجھ آئی گئے اے پربو میں سارا تے نو سمجھ نہیں سکتا میں تے نو یاد کر سکتا میں تے نو سمجھ نہیں سکتا اردو دے ایک مایا ناز شائر ہوئے نہیں کوئی غالبن ڈیڑھ سو سال ہویا ہے بہدر شاہ زفر دے زمانے دے انہ دے درباری شائر سن استاد زوق وہ کہنے دے ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانیں گے کہنے دے پڑھنا واسطے میں پیاس سکول تھی سوچدہ سی کچھ سمجھ جا مانگا پڑھ لکھ کے کچھ پتہ چل جائے گا خدا بارے سنسار بارے پرماتمہ بارے ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانیں گے پر جانا تو یہ جانا کہ نہ جانا کچھ بھی پڑھ پڑھ کے جان جان کے میں اے جانے ہیں کہ میں کچھ نہیں جان دا میں کچھ نہیں جان دا میں کچھ نہیں جان دا ایتھن دا پرشد سند سکرات وہ اپنی آٹو بائی گرافیچ لکھ دا ہے اپنی آپ بیتی دیچ کہیں دے جد میں بچہ سی بچیاں نال کھیڑ دے آیا میں ڈنگاں مار دا سی کی ہی میں سب کچھ جان دا میں نو سب کچھ پتا ہے تسی کچھ بھی پوچھو تمہیں دس آنگا کہیں دے بچیاں تے میرا روب بنی آرہندہ سی بچے میں نو نیتا من دے سن لیڈر من دے سن مکھی من دے سن بچے میرا ستکار کر دے سن اور میں نیتا بنی آرہندہ سی مکھی بنی آرہندہ سی اور بچیاں چھ میں دعوی کر دا سی میں سب کچھ جان دا میں سب کچھ جان دا آگاں چل کے مہا پورش کہیں دے میں جوان ہویا تو جواناں دی میں فل دچ میں ایک کہنا شروع کی تا کچھ ایسا بھی ہے میں نہیں جانا دا سارے سوالان دا جواب نہیں دیاں گا کیوں کچھ ایسا بھی ہے جو میں نہیں جانا دا پھر اگاں چل کے لکھتا ہے آج میں بڑھا ہو گیا آج میں برد ہو گیا اور میں اعلانیاں کہہ رہے ہیں میں کچھ بھی نہیں جانا دا میں کچھ بھی نہیں جانا دا میں جان جان کے اے جانے آئے میں کچھ بھی نہیں جانا دا میں کچھ بھی نہیں جانا دا دھن گروہ نانک دیو جی مہارا جی کہنے دنے سوئی اجان کہے میں جانے آئے مہا مورک اسنو سمجھ لو جو دعویٰ کرے میں جان لے سوئی اجان کہے میں جانے آئے جان نہار نہ جانا رے پر جس نے جان لے آئے کی کہ میں نہیں جان سکتا اے جان لے بڑا وڈہ جاننا ہے بہت وڈہ گیان ہے جس نے اے جان لے کہ میں نہیں جان سکتا تو اتنا مہان ہے میں نہیں تینوں ناپ سکتا میں نہیں تینوں تول سکتا میں نہیں تیری صفتان دی گنتی کر سکتا او چیز پکڑ دی چاہ جان دی سمجھ دی چاہ جان دی جو ناپ دی چاہ جائے تول دی چاہ جائے گنتی چاہ جائے پر جو گنتیچ بھی نہ آوے تول دیچ بھی نہ آوے ناپ دیچ بھی نہ آوے سمجھ دیچ بھی نہ آوے تو پھر کس طرح بیان کرو گئے اسی ہی میں اسی اسنوں گوایا نہیں گواہ نہیں سکتے ہو تے بیاپک ہے سب کچھ اسے دے وچھا ہے اس تو بار کچھ بھی نہیں ہے اس دنوں تے میں ایک ادارن دین دونہ تھاڑے سامنے رکھا ایک مچھلی ساگر دیچ اپنے پروار تو بہت دور جا سکتی اور اکثر ہزارہ میل دور چلی جندی ہے کیونکہ زمین نالوں تن گناہ پانی زیادہ ہے ساگر بہت بڑھا ہے ایک مچھلی اپنے جنم ستلتوں بہت دور جا سکتی اور اکثر ہزارہ میل دور چلی جندی ہے ایک مچھلی اپنے علاقے تو اپنے وطن تو بہت دور جا سکتی ہے اور اکثر ہزارہ میل دور چلی جندی ہے لکھوی مچھلی کوشش کرے ساگر تو دور نہیں جا سکتی پانی تو دور نہیں جا سکتی جتھے جائے گی پانی تے ہیں جتھے جائے گی ساگر تے ہیں منوک اپنے وطن تو دور جا سکتا ہے اور اکثر چلا جندی ہے منوک اپنے گھر تو دور جا سکتا ہے اور اکثر روز چلا جندی ہے منوک اپنے پروار تو دور جا سکتا ہے اور اکثر چلا جندی ہے لکھوی کوشش کرے منوک نرنگ کار تو دور نہیں جا سکتا ہے کیونکہ جتھے جائے گا نرنکارتے ہیں تو سب نہیں تھائیں جتھے ہوں جائیں سچا سرجنہار جی تو تھی ساری تھان میں پھر عرض کروں ساری تھانتے میرا وطن نہیں ہے ساری تھانتے میرا جنم ستھل نہیں ہے ساری تھانتے میرا پروار نہیں ہے ساری تھانتے میرا نرنکار ہے تو سب نہیں تھائیں جتھے ہوں جائیں ساچا سرجن ہار جیو جو کسے وقت ہے تے کسے وقت نہیں تے کسے تھانتے ہے تے کسے تھانتے نہیں وہ تے یاد آنے پر جو ویپک ہے وہ بول دائے اس واسطے ست سنگ اے مندر مسجد اس واسطے نے اے گردوارے اس واسطے نے خودی یاد آجائے خودی یاد آجائے میں پھر عرض کنا اسی اسنوں گوایا نہیں گوا نہیں سکتے بھولایا ہے بھولا سکتے انہوں بھول جانا مہا دکھ ہے انہوں یاد کرنا مہا انند ہے تُد چت آئے مہا انندہ جس وسرے سو مر جائے جیو دھن گروہ گووین سنگ جی مہارائی دے انن بھگت پائیسہ بھائینند لاغ انہیں نے دو سوال بڑے قیمتی کیتے نے اور انہوں سمجھے بینا کی کیرتن کیتا تے کی سنے ہیں کی کتھا کیتی تے کی سنے ہیں لوگن رام کھلاو نا جانا کرمکان چل دے چاہی دے کرمکان بھی چاہی دے اگر چھوٹی عمر اچھ منکھ ڈونے آن کھلاو نا جانا کرمکان نا کبیر انج بیان کر دے پھل کارن پھولی بن رائے پھل پاکا تب پھول بلائے جیسے جیسے پھول دے چون پھل نکل دے پھول جڑ دے گیانے کارن کرم اویاس گیان بھائیہ تب کرم اناس جد برم گیان پیدا ہو جاندے کرمکان سارا ختم ہو جاندے اگر کرمکان ساری ڈونے پیچھا کر رہے چھوٹ دے ہی نہیں تو گیاندہ پھل اجیں نہیں نکلے ساری زندگی دوائی کھانے ہی پیرaggerی ہڈ دے نہیں دوائی اوش دے تو جیسے روگ نہیں گیا روگ نہیں گیا روگ دے جاندیاں دوائی نو جانا ہی پیگا روگ دے میٹ دیاں دوائی نو پری شٹنا ہی پیگا برم گیان دے ادھے ہون دیاں کرمکاندے کا پاسے ہو جاندää پر دھارمک جگت دیچ ویارتھ دا کرمکانڈ ہے چاہے مسلم جگت ہے شرعی شرع چاہے ہندو جگت ہے کرمکانڈ ہی کرمکانڈ ہے تو جاہے سکھ جگت نوں میں دیکھنا پھوکا کرمکانڈ ہی کرمکانڈ ہے ایتے کچھ بھی نہیں ملتے اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں کرمکانڈ سال چھے میں نے تاں تے ٹھیک ساری زندگی پیچھا نہیں چھڑتا یا کرمکانڈ اینج ہے جو میں پہلی کلاس دیچ بچے نوں پایا ان وجہے اکشناں دا بود نہیں ہے تو اس نوں اکشناں دا بود ہو سکے تصویران رہی سمجھایا جاندہ ہے ککا کلم چچا چاکو چچا چتری ایڑا امب امب دی تصویر بنائیے تاکہ نوں پتا چلے یہ اکھر ایڑا ہے گگا گنیش پرسڈہ در دیش جڑا ہے دھرم نرپیکش ہے پہلے تے گگا گنیش ملدہ سنوڑا جکل گگا گدہ ملدہ ہے ہٹا دیتا ہے گنیش دھرم نرپیکش دا مطلب ہے دیوی دیو تاوانو مہا پورشانو گرو پیر پیغمبرانو اس دیش چوکڑو ایک پاسے سٹو حالانکہ اے ہی دیش پورن طورت دھارمک ہوندہ دعویٰ کر سکتا ہے اور اسے ہی دیش نے برمگینی پیدا کیتے ہیں اوطار پیدا کیتے ہیں سنت پیدا کیتے ہیں دیوے جوتیاں دیوتے پیدا کیتے ہیں پر کی کیتا جائے کچھ عرصے تو مور کھاں دے ہاتھ دیچے دیش آیا ہے بلکل مور کھاں دے ہاتھ دیچے کہنے دیچ میں نے کوئی سنکوچ نہیں ٹھیک ہے کسے وقت چھوٹے چھوٹے لاکے دے راجہ سن شری رام سری کرشن جنک مہاراجہ رنجیس سنگھ دارمک سن دیشری فضاء دارمک بنی ہوئیس کدھرے حریش چندر سی کدھرے جنک سی رام بھی راجہ سن ایدھے آ دے سری کرشن بھی راجہ سن دوار کا دے مہاراجہ رنجیس سنگھ بھی راجہ سن پنجاب دے وہ گرمک پہلے سن گرسک پہلے سن راجہ باد دے سن کوئی بھی چیز قیمتی گھر دیچ آئے مہاراجہ صاحب نو رنجیس سنگھ نو گرو چیتے آ جن دے کہنے دنے نظام حیدر آباد کچھ مشکل دیچ پیاب انہیں مہاراجہ رنجیس سنگھ تو مدد منگی فوج دی اکھیا گھٹ تو گھٹ اکھ ہزار خالصہ میں نو چاہی دائے میری ریاست اج بغاوت ہے میں تو قبو نہیں ہو رہی مہاراجہ صاحب نے اس زمانے اکھ ہزار خالصے لاہور تو بھیجے جنہ نو آج اسی دکنی سنگھ کہنے ہیں مہاراشتر دے جو رہن دینے تملناڑ دے جو رہن دینے آندرہ دے جو رہن دینے اے اوئی نے جو مہاراجہ صاحب نے بھیجے سن آج انہوں دے بہت بڑی تعداد ہے اور اتھے ہی انہوں نے شادیاں دے سلسلے چلا ہے تو مکس جہاں فیملی ہو گئی ہے انہوں دے رنگ روپ بھی انہوں دے آندرہ تمل یا مہاراشتر جیسا ہو گئے لیکن سکھی دا جذبہ بڑا پربل ہے دکنی سنگھان دچ انجی کہلو سکھی دی صحیح تصویر انہوں کو موجود ہے سکھی پیار بھی موجود ہے سکھی جذبہ بھی موجود ہے جد نظام حیدر آباد اس نے دیکھے انہوں ایک ہزار خالصے انہیں امن بحال کر دیتا ہے اور خوشی وجہ مہاراجہ رنجیس سنگھ دے جنم دن تے نظام حیدر آباد نے ایک بڑی خوبصورت چاننی پیجی چندوہ پیجے جس دن لاہور دچ ایک تقریب منائی جا رہی سی مہاراجہ ساگ دی ایک چاننی بند دیتی گئی سنگھا سن تھے مہاراجہ صاحب سبہ دے چاہے نگاہ چلی گئی چندوہے تھے چاننی تھے بڑی خوبصورت ہیرے جڑت موتی جڑت نیلم دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جڑے اور زریدہ کم داس نے کئی دفعہ اس چاننی دے درشن کی تینے توشی خانچ چونکہ داس ایک مہینہ ہر سال حاضری دربار صاحب بھرد ہے گروہ رام داس مہاراج دے کورپربت لے کے دیوالی تک کسی وقت سنگھ صاحب گینی چیز سنگھ صاحب کا ہیڈ گرن تھی سری دربار صاحب انہ نے دربار صاحب اچھ میرے کلپرن لے لیا اے مہینہ تسی کدھرے بھی نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو بھی یا کدھرے بھی ہو بھی تھوڑی سیدھ ٹھیک ہو بھی تھوڑا سری رہے اوہ تسی گروہ رام داس دے در تے حاضری بھرنی ہے تو میں حاضری بھرنی ہے شوک نال میں اس چاننی دے باقی ساز و سمان دے سال دے سال میں درشن کردہ سی کچھے چاہ توشہ خانہ کھلوا کے بدقسمت یہ سن چورہ سی دے چو جل کے خاک ہو گئی نہیں رہی یہ چاننی جس وقت سنگہ سندے اپر بنی گئی مہاراجہ صاحب دیکھ دے دیکھ دے ہی رہے گئے پوش دین اہل کاران دوں یہ چاننی یہ چندوہ یہ کدھوں بنایا ہے اہل کار کہن دے مہاراجہ صاحب بنایا نہیں ایسی یہ تھی نظام ہیدرہ باد نے آپنو پیٹ بھیجی ہے تھی سب تو قیمتی تھی خوبصورت جان کیسی بن دیتی کھڑے نے تھوڑا جہاں سوچی پہ گئے تھی پھر کہن لگے اتارو اسنو اتارو جنہ اہل کاران چاننی بنوائی سی انہانو تھی کمڑی چھڑ گئی جی میں کچھ گلتی ہو گئی جی میں بول ہو گئی ایک نے حمد کر کے پچھلے ہیں مہاراجہ صاحب کیا اے چاننے تھوڑی شان دے شان نہیں ہے اسی تھی خوبصورت تھی قیمتی جان کے بن دیتی سی آپ دا حکم اتارن دا اتار دے ہیں کیا واقعی اے آپ دے شان دے شان نہیں ہے پتہ ہے مہاراجہ صاحب کی کہنے اتنی سندر ہے اے اتنی خوبصورت ہے اے اتنی من محق ہے اے دروار صاحب دے سردے چلنی چاہی دیئے اے گروہ رام دا چیدے سردہ چندوہ بڑھنا چاہی دے میرے سردہ نہیں اس وقت بجوا دیتی اتار کے گھر دیتی تاکت ودی جاری ہے سازو سمان ودہ جارے پدارت ودے جارے مہاراجہ صاحب دے اردے دیتی پرماتمان دا پریم ودہ جارے راج ستہ ودی جاری ہے گروہ بھگتی وی ودی جاری ہے عام کی ہوں دے گھر دیتی پدارت آنے شروع ہوئے تی گھر دیتی ریت بیت نکلنے شروع ہوگی دھن چوکھا آنا شروع ہوگیا ہر دیتی دھرم نکلنا شروع ہوگیا گھر پدار تھا نال بھر گیا ہر دیتی پرماتمان تو خیلی ہوگیا خودی یاد تو خیلی ہوگیا اس طرح ہی ہوں دے پر راج سنگہ سنتے بیٹھ کے سری کرشن دی آتما تو گیتا دا فلسفہ نکل دے رام دے روم روم دے چا مریادہ نکل دیے مہاراجہ رنجیس سنگھ دے روم روم دے چاں بھگتی نکل دیے ہر اس چندر دے روم روم دے چاں سچائی نکل دیے یہ دیش دھارمک راجے ہیں دا دیش بدکشمت ادھارمک لوگ آن دے ہاتھے چا گئے ہیں او دیش دیش اے جو پستی خاص کر کے اخلاقی پستی ہر پکھتی جڑی پستی اسی دیکھ دے ہیں پا میں کوئی کچھ آکھے مہش دے ایک ایک آرن سمجھ دا دھارم نرپیکش سیاست راجنی تی دھارم چاہی دے ویوہار دیش تاکہ ویوہار دیش بیمانی نہ ہوئے دھارم چاہی دے پروار دیش تاکہ پروار دیش کلکریش نہ ہوئے تی رشتیاں دیش درانہ نہ پین دھارم چاہی دے راجنی تی دیش تاکہ راجنی تی دیش کھوا کھائی نہ ہوئے جہ جو ہے تشدد تے ظلم نہ ہوئے اور کھوا کھائی نہ ہوئے ہونتے کی ہے جو ایک بندے دی جیب کٹ لوے جو کسے ایک بندے دی موں دی بھرکی کھو لوے ہسی اسنو ڈکہت کہنے ہیں چور کہنے ہیں اور جو بندیاں دے نال نال گواندہ چارہ بھی سارا حضم کر جائے وہ طاقتورن ہے حالات این ہے ایک حقیقت ہے ایک سچائی یہ ہے مختصر جو ہے میرس کران دیش دھارمک سی سارے رشی منی سنت مہا پرش اس دیش دیش پیدا ہے اس دیش دی ایسی ہوا ایسی فضاء ایسی وائبریشن میں دیکھتاں بار دے دیشان دی بھی اپنی ایک وائبریشن سینٹسٹ پیدا ہوں دے نے ویگیانک پیدا ہوں دے نے دارشنک پیدا ہوں دے نے منو ویگیانک پیدا ہوں دے نے سنت نے سنت اس دیش نے پیدا کیتے اس دیش دی فضاء اس دیش دی حالات اس دیش دا واتا ونن خیر مختصر میں ارز کرانا بھائی صاحب بھائی نندلہ لکھیں دے نے غم چے باشد چیز تا شادی غم کی ہے غم کسنوں اکھو گے غم اور شادی کی ہے خوشی کی ہے شادی دے ارث انند کارج ویوہ نہیں ہے اے گلوکری سڑے دیش دے شادی دے ارث ویوہ کر دینے اے لفظ فارسی زبان دا ہے ایرانی بھا شادہ لفظ ہے این دل شاد است اے دل بڑا خوش ہے شاد دا مطلب خوش شادی دا مطلب خوشی اے خانہ شادی است اس کا اردج خوشی ہے ویوہ لئی انند کارج لئی انہاں کل دوجہ اسلامی شبد ہے نکاح اس کا اردج نکاح ہو رہے ہیں نکاح تو مراد لینے ویوہ ہو رہے ہیں انند کارج ہو رہے ہیں شادی لفظ اے خوشی لئی ورط دینے پر سڑے دیش دیش اس دے ارث ویوہ بن گئے ہیں نکاح بن گئے ہیں انند کارج بن گئے ہیں بھائی صاحب بھائی نندلال شادی لفظ نو خوشی دے روپ اچھلے دینے غم چے باشد غم کی ہے چیست شادی خوشی کی ہے تیسی پوچھ سکدیاں بھائی نندلال کلسانو اتنا بھی گیاں نہیں خوشی کی ہے تے غم کی ہے یقین جانو نہیں پتا نہ خوشی دے کارنا دا پتا ہے نہ غم دے کارنا دا پتا ہے نہ دکھان دے بیج دا پتا ہے نہ سکھان دے مول دا پتا ہے نہیں پتا منوک یہ حقیقت ہے اس سے واسطے سکھ کے حیت بہت دکھ پاوت سیو کرت جانا جان کی گروہ تے ایک بادر صاحب جی مہاراج کے دن سارے ادھم وسیلیت بندہ سکھ واسطے کر دا ہے پلے سوائے دکھ دے اور کچھ نہیں پہندا اس دا مطلب جڑا بیج بوریا سی سوچ دا سی سکھ نکلے گا نکلے دکھ سکھ کے حیت بہت دکھ پاوت سیو کرت جن جن کی سنسار دچ پدار تھا رہی پروار رہی دھن رہی لوڑاں دی پورتی ہو سکھ دی سکھ نہیں ملے گا نیتے سارے دھنوان سکھی ہونے چاہیدنے ساری رو رہنے پتر مل گیا ایک لوڑاں دی پورتی ہو گئی سکھ نہیں ملے گا نیتے سارے پتران والے سکھی ہونے چاہیدنے پتی مل گیا پتنی مل گئی ہے جیز گھراں نہ مل گیا لوڑاں دی پورتی ہو گئی ہے سکھ نہیں مل دا نیتے سارے پروارک جیون والے سکھی ہونے چاہیدنے سب رون دے پٹ دے مل دے پہنے سکھی تے ایک بھی نہیں مل دا سکھ نہ آئیں ہر بھگت بینا منکھ نو نہیں پتا نہ سکھان دے مول دا نہ دکھان دے مول دا غم چے باشد غم کی ہے چیست شادی خوشی کی ہے پھائی صاحب خود جواب دے دے نے لگ دے انجھے انہوں بھی پتا سی عام بندیاں دے کول سکھ دکھ دے جڑے بیجنے غلط نے سوجبو جڑی گے غلط ہے غم چے باشد غفلت از یادے خدا پرماتما نو بھول جانا بس اے ہی دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں چیست شادی خوشی کی ہے یاد آن با منتہا انہوں یاد کرنا ہی خوشی ہے اور کوئی خوشی نہیں اگر پرماتما دی یاد نہیں تو چنگے پروار دے ہندیاں بھی منکھ روندہ رہے گا جیب بھری ہوئیے دھن نال پدار تھا نال گھر بھرے آیا ہے پیٹ بھرے آیا ہے چنگے پہجن نال مان مر یادہ بھی سب کچھ ہے لیکن روم روم اس دا روحے گا تڑپے گا کیونکہ پرماتما دی یاد نہیں اور جتنا جگت اسنو کہے گا بہت بڑا منکھ ہے کیونکہ چوٹی دا دھنوان ہے ماراج کے دن بڑے بڑے جو دیسیں لوگ تن کو بیاپے چنتا روح بڑے روگی ملنگے بڑے دکی ملنگے پریشان ملنگے بزار ملنگے غم چے باشد غم کی ہے پرماتما نو بھول جانا اور خوشی کی ہے چیست شادی یاد آموہ منتہا اس لا انتہا پرماتما نو یاد کرنا بس اے ہی خوشی ہے انو بھول جانا بس اے ہی دکھ ہے اور یہ کتنا کا بڑا دکھ ہے کہ گروہ ارجن دیو جی مہاراج دس دینے پرمے شرطے بھولے آنوہ ویعاپن سبے روگ میں پھر دو راما اسی پرماتما نو گوایا نہیں گوا نہیں سکدے بھولایا ہے بھول سکدے جنو بھول گیا رشتہ ٹوٹ دائے جس دی یاد آوے رشتہ جڑ دائے کیرتن ایک بہان ہے کتھا ایک بہان ہے پاٹھ پوجا ایک بہان ہے اس سارے دھارمک مندر بہانے نے بھکسے بھانے نال اس دی یاد چل پا ہے تُد چت آئے مہا انندہ تیری یاد مہا انندہ ہے جس ویسرے سو مر جائے جیو اور جو بھول جائے او دیا ساریاں ہی خوشیاں مر جان دیا اس دی سارے کھیڑے مر جان دیا اس دا سارے ہی سکھ مر جان دیا تی سکھ مر گئے کھیڑے مر گئے خوشیاں مر گئیا تیریا کی پھر منک کول منک تک جیم دی جاگ دی لاش ہو بے گا اور کیے کئی منک گستاخی معاف میں دیکھنا بس شریر نوٹ ہو رہے ہیں جو میں اپنی لاش آپ پہ ڈھون دے کچھ بھی نہیں سکھ مر گئے چین مر گئے سکون مر گئے شانتی نہیں ہے سکھ نہیں ہے راس نہیں ہے راس تے مر چکے ہیں سکھ تے مر چکے ہیں انند تے مر چکے ہیں سکون مر گئے ہیں شانتی مر گئی ہے کچھ بھی نہیں یہ تے اپنی لاش آپ پہ ڈھون دے فرق صرف اتنا ہے کسے ایک دن چار منک منک دی ارثی چکے شمشان گھاڑ دے چکے پچھا دیں دے اور یہ اپنی ارثی آپ پہ اگسیش دے دستا ہے جیمدہ جاگدہ پہ ہے صرف سواسان دے چلنو جیمدہ جاگدہ نہیں آکھی دا یہ بھی میں ارز کر دیا جننے چرتکس دی یاد نہ چلے تود چت آئے مہا انندہ جس وسرے سو مر جائے جیو چیتے شکتی یاد شکتی ایک پربل شکتی پری پورن پرماتمہ نسانو دیتی ہے اگر وہ یاد دا حصہ بنے تھی یاد دا حصہ قدوم بنے گا جد سمجھ دا حصہ بنے ورنہ نہیں بنے گا روز لوکی کیرتن کر دینے سن دینے بول جاندے کثہ کر دینے سن دینے بول جاندے پاک کر دینے گردوارے آم دینے مندر دیچ آم دینے بگوان تے بول جاندہ جیڑے نہیں آم دے وہ بھی پولے جیڑے آم دینے انہانو بھی پولے آئے کارن جن نے چر تک سمجھ پرباوت نہیں تے سمجھ دے چھ نہیں آم دا وہ یاد دا حصہ نہیں بن سکتا تو میں پھر عرض کر دیا وہ سمجھ اچھ آ جان دا نہیں سمجھ سمجھ کے اے سمجھ آ جان دی یہ ہے پربو میں تینوں نہیں سمجھ سکتا پر میں تینوں یاد دے کر سکتا اس دیو تے ایک چھوٹا جہاں ادارن میں نو چیتے آیا ایتھن دی گلہ ساگر تٹھتے ایک پنچ سال ساڑھی چار سال دا بچہ زارو زار رو رہے ہیں اس وقت دا ایک مہان سند سکرات ٹیل دا ہویا اتھے آیا دیکھ دا ہے بچہ رو رہے ہیں کول آئے سر تے ہاتھ رکھے اکھے بیٹے کیوں رو رہے ہیں خودے ہاتھ دیچ پیالا سی پیالا کہنے لگا بابا اس ساگر جیڑا نا میں پیالی جھ پڑنا چانا اس ساگر میرے پیالی جھ آنا چاہی دا ہے پر کراں کی میں کافی دیر دا تھاک گیا اس ساگر میرے پیالی جھ نہیں آمد کہنے بچے دی اے گل سن کے سکرات دیوی چیخ نکل گئی رون لگتے ہیں پھر بچہ کہنے لگا بابا تو تے سنت ہیں فقیر ہیں تو بھی میری طرح رون لگتے ہیں تیرا پیالا کے تھے تو کیوں رون لگتے ہیں تیرا پیالا کے تھے بچے دی سمجھچ بھی آ گیا رونہ سمجھ دے چامدہ ہے ہاسا سمجھ دے چامدہ ہے منوک جنم تو جو لے کے آن دا ہے سنسار دیچ ہاسا تے رونہ باقی بھاشا مان تو سکتا ہے سماج تو سکتا ہے کوئی منوک بھاشا لے کے نہیں آمدہ ایک بنگالی مان دا بچہ جو اس دی گودش ہے پنجابی مان دی گودش دے دیتا جائے پنجابی بولے گا بنگالی نہیں بولے گا ایک ایرانی مان دا بچہ گجراتی مان دی گودش دے دیتا جائے یقین جانوں پرشین نہیں بولے گا گجراتی بولے گا ابہدچ مل دی ہے بھاشا سماج تو مل دی سنسکاران دیجتے ہسنا تے رونائے اور یہ ساری دنیا دا سان جائے جد کوئی ہس رہا ہوئے اسی اس طرح نہیں آکھ دے یہ ہندی دیجھ ہسدہ پہ ہے یا سندی دیجھ ہسدہ پہ ہے انگلیش دیجھ ہس رہا یا جرمن دیجھ ہس رہا ہے پنجابی دیجھ ہس رہا یا بنگالی دیجھ ہس رہا ہے ہس رہا ہے آسہ سان جائے ساری دنیا دا سان جائے اکدم سمجھ دے چاہ جاندہ ہے رونہ بھی سانجا ہے کوئی رو رہے ہوئے کیسے تھوڑی آخریں آئیں گجراتی دے چھ رو رہے مرتھی دے چھ رو رہے ہندی دے چھ رو رہے یا سنسکرد دے چھ رو رہے انگلیس دے چھ رو رہے رونہ اکدم سمجھ دے چاہم دے حاصل اکدم سمجھ دے چاہم دے بچہ بھی سمجھ گئے بابا رو پہ ہے فقیر تے رو رہے بابا تیرا پیالا کتے میرا پیالا بھی میرے کول ہے اے میرے بیٹے تو ساگر نو پیالچ بھرنا چاہنا میں پورے دے پورے پرماتمہ نو خدا نو اپنے دماغ دچ بھرنا چاہنا جاننا چاہنا پر تیتھو میں نو سکشاہ مل گئی ہے بڑا گیان مل گئے ساگر پیالچ نہیں آوے گا سارے دا سارا خدا میرے دماغ دچ نہیں آسکتا تیتھو میں نو سکشاہ مل گئی ہے ساگر پیالے دچ نہیں آوے گا بچے نے بھی یہ بول سن لے ساگر پیالے دچ نہیں آوے گا بلکل کنڈے تے چلا گیا سمندر دے اور پیالا سمندر دے سڑ دیتا اے ساگر جی تو میرے پیالچ نہیں آن دا تے چلو نا سہی میرا پیالا تے تیرے وچا سکتا ہے کہیں دینے اسی سال دا بڑھا فقیر اس بچے دے پیالی پیال گیا سجدہ کی تا ہے اے خدا تو ہوں تے سارے دا سارا میرے وچھ نہیں پرگٹ ہو سکتا میں سارے دا سارا تیرے وچھ لین ہو سکتا سمجھ آگئی میں سورج دی کرن میرے گھر آسکتی ہے اس دی روشنی میرے گھر آسکتی ہے کہ جی میں زد کرانا نہیں ہے سارا سورج میرے گھر آوے میرے کمرچ میرے نال بیٹھے زمین نالوں ہزاراں گناہ وڈہ سورج ساری تا رتیدتے ہوئے جس نو تھا کوئی نہیں تیرے کمرچ تھا ملے گی تیرے کول تھا ملے گی پر آسکتا ہے میری مت تھوڑے گی رام پر جی کدھرے کن کا ماتر بھی پرگٹ ہو جائے تو پاتشاہ کے اندرین کن کا ایک جس جی بس آوے تاں کی مہمہ گنین آوے صاحب رحمت کرن اشور تھوڑی یاد دا حصہ بنے گرو تھوڑی یاد دا حصہ بنے پربو تھوڑی سمجھ دا حصہ بنے تاکہ کیتا ہویا ہے اودم اپرالہ سفل ہو سکے اتنیا بیچارہ پروان کرنیاں ساریاں دا بار بار ہار دکھتور تی دنواد کل چک دی شما وائے گرو جی کا فال سا موسیقی جیان دا ساگر جیان دا ساگر جیان دا ساگر جیان دا ساگر